فلم کی تاریخ اٹھارہ سو چوبیس میں پیٹر روگیٹ نامی شخص نے فلم کے بارے میں نظریہ پیش کیا جسے استقرار بسارت کہا جاتا ہے اور اسی نظریہ کی بریات پر حرکتی تصویر کی ایجاد کا سفر شروع ہوا اٹھارہ سو اٹھار میں پہلی بار کیلیفورنیا میں دوڑتے ہوئے گھوڑے کی تصویر کئی سادہ کیمروں میں محفوظ کر کے فلمی انداز میں پیش کی گئی اٹھاروی صدی کے آخر میں سر تھومس ایڈیسن نے اپنے ایک اسسسٹنٹ ڈکسن کی مدد سے ایک مشین تیار کی جس کا نام انہوں نے کائنیٹو اسکوب رکھا جس میں متحرک مناظر دیکھے جا سکتے تھے بعد ازا انہوں نے اس مشین میں چند تبدیلیاں کر کے اسے فلم کے لیے قابل استعمال بنا لیا لہٰذا سر تھومس ایڈیسن نے تاریخ میں پہلی بار اٹھارہ سو چھانوے میں اس مشین پر چلنے کے لیے ایک مختصر فلم بنائی انیس سو دو میں سائنسی مضمون پر مبنی ایک فلم بنائی گئی جس کا نام جس کا نام اٹرپ ٹو دا مون تھا پھر اسی کی دیکھا دیکھی ایڈون ایس پورٹر نے اگریٹ ٹرینڈ رابری کے نام سے ایک فلم بنائی جو شائقین میں بہت مقبول ہوئی اسی طرح فلم تھیٹر کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور نیو یورک شہر کے ہر تھیٹر کی ہفتہ وار آمدنی ایک ہزار ڈالر تک جا پہنچی جو اس زمانے میں ایک خطیر رقم ہوا کرتی تھی